ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ایسٹی کورڈیج کی جس پائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے قبلہ خان اس پائم کا فل ٹائٹل ہے قبلہ خان اور اوین ان ار ڈریم افریکمنٹ قبلہ خان ایک چائنیز گنگ ہے جو کہ تھرٹین سینچری میں تھا اور وین ان ار ڈریم یعنی اس کا مطلب ہے کہ پوئٹ نے خواب میں ایک منظر دیکھا جیسے وہ لکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے خواب کو اس وجہ سے بھول گیا کہ جب اس نے ہاف پائم لکھی تو اس کے بعد اس کا ایک فرنڈ اسے ملنے آ گیا جس کے ساتھ وہ کہیں چلا گیا جب وہ واپس آیا تو وہ اپنے باقی ڈریم کو بھول چکا تھا اس لیے اس نے کہا ہے افریکمنٹ یعنی اس نے اپنے پورے ڈریم کو نہیں بیان کیا اس کا کچھ حصہ ہے جو کہ اس نے اس پائم میں ہمارے سامنے لکھا ہے یہ پائم سیونٹین نائنٹین سیون میں لکھی گئی اور ایٹین سکسٹین میں یہ پبلش ہوئی یہ پائم ٹوٹل تھری سٹینزاز پر کنسیسٹڈ ہے فرسٹ سٹینزاز ایلیون لائنز پر کنسیسٹڈ ہے سیکنڈ سٹینزاز نائنٹین لائنز پر کنسیسٹڈ ہے اور تھرڈ سٹینزاز ٹوٹی فور لائنز پر کنسیسٹڈ ہے اس طرح سے اس پائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹریندھ ہے ففٹی فور پائیٹ کہتا ہے ان زناڈو یعنی زناڈو کے علاقے میں ڈیٹ قبلہ خان بادشاہ نے ایسٹیٹلی پلیئر ڈوم ڈوم کا مطلب ہے یعنی گمبت یا نیم کروی چھت ڈکری یعنی حکم دینا زناڑوں کے علاقے میں قبلہ خان بادشاہ نے ایک عشرت قدہ تعمیر کرنے کا حکم نامہ جاری کیا ویر جہاں الف دا سیکرڈ ریور الف یعنی ایک پاکیزہ یا مقدس دریا رین بہتا ہو تھرو کیونز یعنی غاروں کے درمیان سے میئر لیس ٹو مین جو کہ انسان کے لئے ناقابل پیمائش ہوں یعنی زناڑوں کے علاقے میں قبلہ خان بادشاہ نے ایک ایسا شاہی عشرت قدہ تعمیر کرنے کا حکم نامہ ارسال فرمایا جہاں دریا ایلف جو کہ ایک بہتدس دریا ہے وہ انسان کے لئے ناقابل پیمائش غاروں میں سے گزرتا ہو ڈاؤن ٹو آ سن لیس سی اور اس کے بعد وہ جو دریا ہے وہ نیچے ایک ایسے سمندر میں جا کر گرتا ہو جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی سو لہٰذا ٹوائس فائیو مائلز ٹوائس کا مطلب ہے دو فائیو کا مطلب ہے پانچ یعنی اگر فائیو کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو اس کا آنسر ہے ٹین تو اس کا مطلب ہے سو ٹین مائلز لہٰذا دس میل اور فرٹائل فرٹائل کا مطلب ہے زرخیز کراؤن یعنی زمین یعنی ایک ایسا محل تعمیر کیا جائے جو کہ دس میل تک زرخیز زمین پر موجود ہو ویڈ والز اور دیواروں کے ساتھ اینٹ ٹاورز اور ستونوں کے ساتھ ورگرڈرڈ اسے گھیرا گیا ہو راؤنڈ اردگرد سے یعنی پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قبلہ خان نے ایک ایسا عشرت قدہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جو کہ دس میل زرخیز زمین پر قائم ہو اور اسے ستونوں اور لمبی لمبی دیواروں سے گھیرا گیا ہو اور اس میں ایک مقدس دریہ جس کا نام الف ہے وہ گاروں میں سے ہوتا ہوا ایک ایسے سمندر میں گرے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی اینٹ اور دیر ور گارڈنز وہاں باغات ہوں برائٹ اور روشن ہوں ویڈ سینوس یعنی بل کھاتی ہوئی ریلز ندیوں سے وہاں کے باغات بل کھاتی ہوئی ندیوں سے روشن اور منور ہوں یعنی جب سورج کی روشنی ان باغ کی بل کھاتی ہوئی بلدار اور خمو پیچ والی ندیوں پر سورج کی روشنی پڑے تو وہ چمک اٹھیں جس سے اس کے باغات روشن ہو جائیں ویئر جہاں بلو سمڈ کھلے ہوئے ہوں مینی بہت سے ان انسینس بیرنگ یعنی خوشبودار ٹری درخت جہاں بہت سے خوشبودار درخت موجود ہوں اور وہ ان کے پھل اور پھول کھلے ہوئے ہوں انٹ اور ہیر ور فارسٹ یہاں ایسے جنگلات ہوں انشینٹ جو کہ اتنے قدیم ہوں ایز تا ہیلز جتنی کے پہاڑیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہاڑیوں جتنے قدیم جنگلات بھی موجود ہوں ان فولڈنگ جس نے گھیرے میں لیا ہو سنی سپارٹس ان روشن اور منور زمین کے خطوں کو اوف گرین ری جو کہ سرسبز و شداب ہوں یعنی وہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں بہت پرانے جنگلات بھی ہوں اور بلخاتی ندیوں والے بہت زیادہ باغات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار درخت بھی ہوں اور جب ان درختوں پر کھڑے ہو کر نیچے نظر دھڑائی جائے تو جو زمین کے خطے ہیں وہی زمین جہاں محل تعمیر کیا گیا ہے جو دس میل کے فاصلے پر مشتمل ہے وہ اتنا چھوٹا دکھائی دے کہ جیسے چھوٹے سے دھوپ کے سپارٹ ہوں یعنی اتنے اونچے درخت ہوں جہاں دس میل کا فاصلہ بھی کھڑے ہو کر بہت چھوٹا سا ایک سپارٹ ہی نظر آئے اتنے اونچے اونچے درخت ہوں اور پہاڑوں والے جگہ ہونی چاہیے جو کہ دھلان سطح والی ہو ڈاؤن دا گرین ہیل وہ نیچے سرسبز و شاداب پہاڑی کے ساتھ اتوٹ یعنی دوسری جانب اس سیڈن کور جیسے سیڈن کے درختوں نے گھیرے میں لیا ہو جیسے سیڈن کے درختوں نے ڈھامپا ہوا ہو یعنی وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر ایک ایسی رومانوی ڈھلان ہونی چاہیے ایک ایسی گھاٹی ہونی چاہیے جس کی سطح ڈھلان ہو اور اس کی دوسری جانب سیڈن کے درختوں نے اسے گھیرہ ہوا ہو یہ ایک وحشیانہ اور عاشق مزاجی والی جگہ ہونی چاہیے اور یہ ایک مقدس اور جادوی اثر سے مصہور جگہ ہونی چاہیے اور اس کے نیچے ایک ایسا گھٹا ہوا چاند ہو جس کے نیچے ایک عورت اپنے ڈیمن لور یعنی اپنے بے وفا آشق کا انتظار کر رہی ہو یعنی یہ جگہ کسی ایسے گھٹے ہوئے چاند کے زیر اثر ہو جہاں پر ایک عورت اپنے بے وفا آشق کا انتظار کر رہی ہو اور اس گھٹی سے کبھی بھی ختم نہ ہونے والے ناقابل اختتام ترنائل جذبہ سیدھن ابر رہا ہو یہاں پر نا ختم ہونے والا ناقابل اختتام جذبہ ابر رہا ہو سیدھن کا مطلب ہے قیام کرنا یعنی کسی ناقابل اختتام جذبہ نے یہاں قیام کیا ہو یا ناقابل اختتام جذبہ یہاں قیام پذیر ہو ایز اف جیسا کہ دس ارت کوئی زمین ان فاسٹ تھک پینٹس وار بریتنگ اور جب یہ جذبات نمودار ہوں تو یوں محسوس ہو کہ پوری کی پوری زمین گہرے گہرے سانس لے رہی ہے ایک بہت بڑا فوارہ مومنٹلی واز فورسٹ جو کہ ایک لمحے کے لیے پوری شدت کے ساتھ امیڈ ہو سویفٹ ہاف انٹرمیٹڈ برسٹ امیڈ یعنی درمیان میں سویفٹ بڑی تیزی سے ہاف انٹرمیٹڈ یعنی درمیان میں جا کر رک جائے برسٹ اوپر کو اچھلنا پھٹ پڑنا پھوٹ پڑنا یعنی اس کے درمیان میں ایک ایسا فوارہ لگا ہونا چاہیے جس کا پانی بڑی تیزی سے اوپر کو اچھلے درمیان میں جا کر رکے اور پھر واپس زمین پر آ جائے اور اس پانی کے جو بڑے بڑے کترے ہیں بڑے بڑے ذرات ہیں والٹڈ وہ اچھلیں لائک آر ری باؤنڈنگ ہیل ہیل کا مطلب ہے اولے یعنی جیسے بارش کے وقت جب اولے پڑتے ہیں تو جس طرح بارش کے وقت اولے زمین کے اوپر ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد دبارہ اوپر کو اچھلتے ہیں اسی طرح سے اس فوارے کا پانی اتنی تیزی سے اوپر سے دبارہ نیچے کو آئے کہ یہ زمین کے ساتھ ٹکرا کر دبارہ پھر اچھلنا شروع کر دے بلکل برف کے اولوں کی طرح اور یا پھر چیفی گرین بینیتہ تھریشرز فلیل چیفی کا مطلب ہے بوس بھرا بوسے سے بھرپور گرین یعنی اناج بینیت نیچے تھریشر ایک ایسی مشین جو کہ چارے کو بوسے سے الگ کرتی ہے فلیل کہتے ہیں اس کی ایک ایسی سٹک اس کا ایک ایسا آلہ جو کہ زور زور سے ٹکراتا ہے اور گندم کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے گندم اور بوسہ الگ ہو جاتا ہے وہ اگزامپل دیتا ہے تھریشر کی کہ جس طرح سے تھریشر کی جو مشین ہے اس کے فلیل کے نیچے اس کی سٹک کے نیچے جب گندم کو چوٹ لگتی ہے گندم پر ضربیں لگتی ہیں تو گندم سے بوسہ الگ ہو جاتا ہے اور اس کے دانیں اس چھڑی کے نیچے بہت تیزی سے اوپر نیچے آتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس فوارے کا پانی بھی برف کے اولوں اور گندم کے دانوں کی طرح جو کہ ایک فلیل کے نیچے ہوتا ہے اوپر سے نیچے بار بار اچھلتا رہے ان رکس کرتی ہوئی چٹانوں کے درمیان یہ ایک مرتبہ اور بار بار اوپر کو اچھلتا دائے اور آخر کار وہ جو پانی ہے تبارہ پھر اسی مقدس دریا یعنی ایلف میں چلا دائے یعنی اس فوارے کا پانی زمین پر گرے اوپر کو اچھلے پھر بار پار گرتا ہوا لمحہ بلمحہ آگے کو گزرتا جائے اور آخر کار اسی سیکرڈ ریور یعنی اسی دریا ایلف میں جا کر شامل ہو جائے فائیو مائلز پانچ میل تک مینڈرنگ ویڈ آ میزی موشن یعنی میزی کا مطلب ہے بلدار موشن حرکت کرتا ہوا یہ پانی بل کھاتا ہوا گردش کرتا ہوا حرکت کرتا ہوا جنگلات میں سے اور وادیوں میں سے چلا جائے جہاں پر وہ مقدس دریا بہتا ہے یعنی وہ پانی جو ہے فوارے کا وہ بل کھاتی ہوئی ندیوں جنگلات اور وادیوں میں سے گزرتا ہوا اسی دریا میں چلا جائے وہی دریا جو کہ جنگلات اور وادیوں میں سے گزرتا ہوا جا رہا ہے یعنی جب پانی اس دریا میں شامل ہوگا تو وہ دریا جو کہ جنگلات اور وادیوں میں سے گزر رہا ہے اسی لیے یہ پانی بھی اس دریاء میں اگر شامل ہو جائے گا تو اسے بھی یہ موقع نصیب ہو جائے گا کہ یہ بھی اس دریاء میں شامل ہونے کی وجہ سے ان جنگلات اور وادیوں میں سے گزرتا ہوا آگے کو چلتا جائے گا پھر انہی گاروں میں واپس چلا جائے گا جو کہ انسان کے لیے ناقابل پیمائش ہیں کیونکہ وہ دریاء بھی انہی گاروں میں سے گزرتا ہے اور یہ پانی جب اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ پانی بھی اس دریائے الف کے ساتھ انہی گاروں میں سے ہوتا ہوا چلا جائے گا جو کہ انسان کے لیے ناقابل پیمائش ہیں سینگ کا مطلب ہے ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا یا فنا ہو جائے گا ٹیملٹ کا مطلب ہے بالدار خمو پیچ والا to a lifeless ocean یعنی زندگی سے محروم ocean سمندر میں یعنی یہ پانی جو ہے یہ دریائے الف میں سے گزرتا ہوا اور ان غاروں سے گزرتا ہوا جو کہ انسان کے لیے ناقابل پیمائش ہیں ان سے گزرتا ہوا یہ پانی آخر کار اس زندگی سے محروم گہرے سمندر میں ہمیشہ کے لیے گرق ہو جائے گا اور وہ ایسا سمندر ہے جو کہ بلدار ہے and amid this tumult اور اس خمو پیچ والے سمندر میں قبلہ heard from far قبلہ خان نے بہت دور سے سنی ancestral یعنی اپنے اباؤ اجداد کی وائسیز آوازیں اسی گہرے سمندروں میں سے قبلہ خان کو اپنے اباؤ اجداد کی آوازیں سنی پروفیس سائن جو کہ پشین گوئی کر رہے تھے وار جنگ کی جو کہ جنگوں کی پشین گوئی کر رہے تھے the shadow of the doom of player یعنی اس عشرت قدے کا جو سایہ ہے floated midway وہ بالکل درمیان میں تیر رہا ہے on the wave یعنی سمندر کی لہروں پر چونکہ وہ جو عشرت قدہ ہے وہ دریائے الف کے کنارے پر بنانا ہے اس لئے جب وہ دریائے کے کنارے پر ہوگا تو اس کا جو اکس ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ اسی الف ریور کی ویوز کے اوپر اس کی لہروں کے اوپر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گا where جہاں پر was heard the mingled mired جہاں ملی جلی آوازیں سنائی دیں گی from the fountain فوارے کی and the caves اور ان غاروں کی یعنی فوارے سے نکلنے والے پانی کی اور غاروں کے اندر سے جو دریائے کا پانی جا رہا ہے اس پانی کی مکس آوازیں وہاں پر سنائی دیں گی it was a miracle of rare device یہ ایک نایاب قسم کا موجزہ ہے miracle یعنی موجزہ rare یعنی نایاب یہ ایک نایاب موجزہ ہے a sunny player doom کے ایک دھوپ والا شرط قدہ with caves of ice کے جس میں برف کے غار بھی موجود ہوں یعنی ایک طرف وہاں دھوپ بھی ہو اور دوسری طرف وہاں برفانی غار بھی ہو کیونکہ ان غاروں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی اس لیے وہاں پر مکمل طور پر برف ہی برف ہوتی ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ باغ یہ جو عشرت قدہ ہے یہ دس میل کے فاسے پر بنانا تھا یعنی اس کا حدود عربہ دس میل پر مشتمیل ہوگا اسے یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں ایک طرف تو انتہا کی سردی ہوگی اور ایک طرف انتہا کی گرمی بھی ہوگی یعنی دونوں طرح کے موسم اس میں ملیں گے ایک دلسیمر یعنی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اب وہ دوسری بات کر رہا ہے اس بات کے علاوہ اس بات کا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے اب وہ ایک اور واقعہ کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک خواب کے دوران میں نے دلسیمر بجاتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا یہ ایک حبشا کی لڑکی تھی ابیسینین یعنی حبشا کی میڈ لڑکی یہ ایک حبشا سے تلق رکھنے والی لڑکی تھی اور وہ اپنا دلسیمر بجا رہی تھی سنگنگ آف ماؤنٹ ابورا اور وہ ابورا کے پہاڑ کے بارے میں گا رہی تھی اگر بیدار ہونے کے بعد جب میں خواب سے بیدار ہو گیا تو میں اس کا گیت کو بھول گیا لیکن اگر اس کا گیت مجھے یاد آ جائے ہر سمفنی اینڈ سانگ اس کی دھن اور اس کا گیت اگر مجھے یاد آ جائے وہ اتنی زیادہ گہری خوشی مجھے ہوگی کہ وہ خوشی میرے اوپر چھا جائے گی اس سے ایک گہری خوشی میرے اوپر چھا جائے گی کہ اس کا جو موسیقی تھی وہ بہت انچی آواز میں تھی اور بہت لمبی تھی یعنی وہ محل جو دس میل کے فاصلے پر اس نے بنانا تھا جس کا حدود اربا دس میل ہونا تھا اور جس کے اردگرد بہت لمبی لمبی دیواریں ستون اور لمبے لمبے درخت ہونے تھے اور جس میں سے دریائے الف بھی گزرنا تھا اور جس کے درمیان فوارہ بھی لگا ہو وہ اتنا خوبصورت محل جو ہے وہ میں خواہ میں تعمیر کر سکتا ہوں کب اگر مجھے وہ گانا یاد آ جائے تو اس سے میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گا اتنا زیادہ پرجوش ہوں گا میرے اندر جذبات اس قدر امرڈ آئیں گے کہ اس کے بعد وہ زمین پر تو در کنار میں وہی محل وہی عشرت قدر جو ہے وہ پلیئر ڈوم جو ہے وہ میں ہوا میں تعمیر کر دوں گا دیٹ سنی ڈوم وہ ایسا منار جو کہ دھوپ میں ہو وہ ایسا گمبت جو کہ دھوپ میں ہو دوز گیوز آف آئیس وہی برفانی غار جو ہے وہ میں ہوا میں تعمیر کر دوں گا اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس چیز کو سنا ہوگا وہ انہیں دیکھ لیں گے وہاں پر اور تمام لوگ چلا اٹھیں گے بی ویر بی ویر خبردار خبردار ہر فریشنگ آئیز اس کی یعنی چمکدار آنکھیں اس کے لہراتے ہوئے بال ویو اثر کر راؤنڈ ہیم تھرائس اور یہ کہیں گے کہ اس کی آنکھوں کو دیکھو جو کہ چمکدار ہیں اور اس کے بالوں کو دیکھو جو کہ ہوا میں لہرا رہے ہیں اور اس کے گرد تین دائرے بنا دو تین دائرے اس لیے بنا دو تاکہ اسے نظر بد سے بچائے جا سکے اسے بری نظر سے بچائے جا سکے اور ایک مقدس خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لو یعنی اسے شہد کے کتروں کی خوراک دی گئی ہے اور اسے جنت کا دودھ پلایا گیا ہے یعنی پوئیٹ کہتا ہے کہ اگر اسی لڑکی کا گیت مجھے یاد آ جائے جو کہ دلسی مر پر میرے خواب میں بجا رہی تھی اور کچھ گا رہی تھی ماؤنٹ ابورا کے بارے میں تو میں اسی سٹیٹلی پلئیر ڈوم کو ہوا میں تعمیر کر دوں گا اس پوئیم کا انٹرڈکشن گلوسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئیم میں یوز ہونے والی فگرز آف سپیچ یا لٹریری ڈیوائسز کے جانب سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایلیٹریشن ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگنگ آف ٹو اور مور دین ٹو ورڈز ان دا سیم لائن وید دا سیم لیٹر اور ساؤنڈ یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی لائن میں ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ لائن نمبر ون میں ڈوم ڈکری یہ دونوں ورڈز ڈی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد لائن نمبر تری میں ڈیور رین لائن نمبر فور میں مئیر لیس مین لائن نمبر فائیو میں سن لیس سی لائن نمبر سکس میں فائیو فرٹائل لائن نمبر سیون میں وید والز ور لائن نمبر ایٹ میں ور وید لائن نمبر نائن میں بلوسمڈ بیرنگ لائن نمبر الیون میں لائن نمبر لائن نیمی لائن نمبر فیفتین میں وید وز لائن نمبر سکھین میں وون ویڈین لائن نمبر 19 میں مائٹی وممری لائن نمبر 2001 میں مائٹی مو کرنے�� تلائن ان نمبر تلائن نمبر 25 میں مائلد مندر 갑자기 مشیل لائن نمبر 26 میں پتش lugت ریو بیر ایران لائن نمبر 27 میں پسیسabul sweat لائن نمبر 29 مع پسیسین Frank مائل نمبر 33 میں ایر�ائن مائر line number 34 میں from fountain line number 37 میں damsel dulcimer line number 43 میں symphony song line number 44 میں deep delight line number 45 میں loud long line number 48 میں them there line number 50 میں flashing floating line number 50 میں his hair line number 53 میں honey head next ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the two neighboring words یعنی دو الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 7 میں walls اور towers ان دونوں کے end پر s letter use ہوا ہے جو کہ consonant ہے اس کے بعد line number 7 میں again girded round line number 8 میں gardens real line number 10 میں as hills line number 11 میں sunny greenery line number 12 میں but that line number 13 میں down green sadden line number 14 میں ant enchanted line number 16 میں woman demon line number 16 میں again far her lover line number 17 میں from cause line number 19 میں mighty momently line number 20 میں amid intermittent line number 20 میں again swift burst line number 26 میں wood and sacred line number 33 میں herd mingled line number 48 میں and heard should line number 50 میں flashing floating next ہے resonance essence کا مطلب ہے use of same vowel letters in the two neighboring words یعنی دو الفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number 1 میں in or did ان دونوں میں i letter use ہوا ہے جو کہ ایک vowel ہے اس کے بعد line number 6 میں twice five miles fertile line number 8 میں with sinuous reels line number 10 میں and as line number 10 میں again here were line number 12 میں cause slanted line number 14 میں savage place line number 16 میں woman for god demon lover line number 17 میں this with line number 18 میں if this in thick line number 22 میں grain flail line number 25 میں five miles line number 26 میں and ran line number 48 میں and all next ہے anaphora anaphora کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines with the same word یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ اس point کے line number 28 اور 29 یہ دونوں lines and سے start ہو رہی ہیں اس کے بعد اس کی 48 اور 49 lines جو ہیں یہ and all سے start ہو رہی ہے next ہے engement engement کا مطلب ہے کہ اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop نہ ہو بلکہ اس line کو run line کہتے ہیں اور اس technique کو engement کہتے ہیں جبکہ اس کے برقس اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر understanding develop ہو جائے تو ایسی line کو end stop line کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس engement کی جانب اگر ہم اس point کے line number one کو دیکھیں تو یہ ایک run line ہے اور اس میں انجیمنٹ کی ٹکنیک یوز ہوئی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہے زناڈو میں کو بلہ خان نے کیا کیا وہ line number two میں بتاتا ہے یعنی ایک عشرت قدہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اس کے بعد line number six بھی ایک ران آن line ہے جس میں کہتے یعنی ایک زرخے زمین میں دس میل تک اب دس میل تک کیا کرنا ہے line number seven میں بیان کرتا ہے یعنی ایسی زمین جس کو مکمل طور پر دیواروں اور ستون نے گھیرا ہو اس کے بعد line number 12 یہ بھی ایک ران آن لائن ہے جس میں وہ کہتے ہے یعنی وہ ایک گہری جو رومانوی کھائی ہے اور اس کی سطح ڈھلان ہو کر جاتی ہے کہاں جاتی ہے line number 13 میں کہتا ہے down the green hill اتھورٹ a sedan cover یعنی وہ ایک ایسی سرسبز و شدہ پہاڑی چوٹی تک جاتی ہے جس کے دوسری جانب سیڈن کے ترختوں نے سے ڈھمپا ہوا ہے سیمیلی سیمیلی کا مطلب ہے یعنی ایک جیسی خصوصیات کی بنا پر دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنا جیسا کہ line number 10 میں کہتا ہے یعنی یہ جنگلات ہیں یہ اتنے ہی پرانے ہونے چاہیے جتنی کے پہاڑی چوٹیاں ہیں اس کے بعد line number 17 اور 18 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا جذبہ اچھلنا چاہیے ایک ایسا جذبہ نمودار ہونا چاہیے یوں محسوس ہو کہ جو زمین ہے وہ گہرے سانس لے رہی ہو اس کے بعد ہم line number 21 اور 22 کو دیکھیں تو اس میں وہ گرے تو یوں محسوس ہو جیسا کہ بارش کے وقت اولے زمین کے ساتھ ٹکرا کر اچھلتے ہیں یا پھر جب گندم کے دانے تھریشر کی فلیل کے نیچے اچھلتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہونا چاہیے پرسونیفیکشن پرسونیفیکشن کا مطلب ہے یعنی انسان کی خصوصیات بے جان چیزوں کو عطا کرنا جیسا کہ لائن نمبر تری میں وہ کہتا ہے جہاں پر مقدس دریا ہے وہ بہتا ہو اب رن جو ہے یہ بھاگنا یہ ایک ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ اس نے ایل یعنی سیکر ڈیور کو دے دی ہے تو یہ پرسونیفیکشن ہے اس کے بعد لائن نمبر ایٹین میں وہ کہتا ہے جیسا کہ یہ زمین جو ہے وہ گہرے سانس لے رہی ہو اب بریتھن کرنا سانس لینا ایک ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ اس نے ارث کو دی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک پرسونیفیکشن ہے اس کے بعد لائن نمبر ٹری میں وہ کہتا ہے اب ڈانس کرنا یہ بھی ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ اس نے روکس کو دی ہے یعنی چٹانوں کو دی ہے تو یہ بھی پرسونیفیکشن ہے میٹا فر میٹا فر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس بیٹر یا ورس چیز کرنا جیسا کہ لائن نمبر تھرٹین میں وہ کہتا ہے یعنی وہ گہری کھائی جو کہ ڈھلان کی شکل میں بہتی ہو اب جو دی پرمنٹ کازم ہے یہ پویٹ کی پویٹ امیجینیشن کا میٹا فر ہے نیکسٹ ہے فورشیڈوئنگ فورشیڈوئنگ کا مطلب ہے کسی آنے والے واقعہ کی پشین گوی کر دینا کوئی ایسی بات کہہ دینا جو کہ بعد میں جیسا کہ لائن نمبر 30 میں وہ کہتا ہے یعنی وہ اپنے اباؤ اجداد کی آواز کو سن رہا تھا جو کہ جنگوں کی پشین گوی کر رہے تھے اپوسٹ کا مطلب ہے کہ اگر پویٹ کسی کو ڈائریکٹ اڈریس کرے تو اسے کہتے نیکسٹ ہے ایلوین ایلوین کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ جیسا کہ اس پویم کی لائن نمبر ون میں زناڈو اور قبلہ خان کا ایلوین یوز ہوا ہے لائن نمبر تھری میں الف ایک سیکرڈ ریور کا ایلوین یوز ہوا ہے اس کے بعد لائن نمبر 29 اور 30 میں پویٹ میں اسے ماؤن ایلوین یوز کیا ہے نیکسٹ ہے اونومیٹوپیا اونومیٹوپیا ایسے ورڈز کو کہتے ہیں جو کہ ہماری سنس آف ہیرنگ کو اپیل کرتے ہوں یعنی ہماری سننے کی حص کو اپیل کرتے ہوں جیسا کہ لائن نمبر 41 میں وہ کہتا سنگ آف ماؤنٹ آبورا وہ جو لڑکی تھی ماؤنٹ آبورا کے بارے میں گیت کہا رہی تھی اس کے بعد اس پویٹ میں پویٹ نے بہت سے ایمیجز یوز کیے ہیں جیسا کہ یہ تمام امیجز ہیں جو کہ ہماری سنس آف سائٹ کو اپیل کرتے ہیں یعنی ہماری دیکھنے کی اس کو اپیل کرتے ہیں نیکس ہے ریپیٹیشن اس پویٹ کے لائن نمبر فور اور لائن نمبر ٹوئنٹ سیون ان دونوں میں پویٹ نے کیون میر لیس ٹو مین کا ورڈ یوز کی ہیں اس کے بعد اس پویٹ کی وہ لائن جس میں پویٹ نے اس لڑکی کے گیت کا ذکر کیا ہے انہیں ہم ویلیم 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 پویٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے تینک یو فور اٹینڈن دن دن لیکچر